موسیقی ہم سے اظہار کرنے کے بجائے ہم سے بات کرتا نا آپ نے علیم بھائی کو بتایا نہیں کہ اس کے سمکہ کبار فرنیچر چیپ فرنیچر مجھے نہیں چاہیے وہ کافی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی اس گھر میں آرہی ہے کہ انہوں نے یہ کچھا سمان بھیج دیا ساتھ میں سٹوکروم میں جگہ بھی نہیں ہے میں کہاں یہ فالتو سمان رکھوں گی تمہارے بابا نے اس کو اور اس کی ماں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی وہ تو اپنی جان بچا کے بھاگی ہے یار مولتی کہاں دی تھی تمہارے بابا نے کیسے بتاتی تمہیں موسیقی کیا سوچ رنیو کرے گا ابھی سے کیوں لگا رہے ہیں مہندی رات کو لگا لیتی رات میں تو بارہ لگا دوں گے رنگ آڑا ہو جائے گا بتا نہیں آج کل کس قسم کے مہندی آ رہے ہیں رنگ ہی نہیں چڑتا آپ کو خوششات ہو رہے ہیں کہ کہیں میں بھاگنا چاہوں اگر ایسا ہوتا تو فیضا کے ساتھ میں پالا نہ بیچتے خود لے کر جاتے حروسہ ہے مجھے بیٹا اپنے تم پر ملے میں وہاں کیسے رونگ اس گھر میں وہ بھی رہتا ہے کردار اگر نہ سپر دونا تو کوئی کام مشکل نہیں ہوتا لیکن میں اس سے پوچھوں گی تو ضرور اس سے اکر میرے ساتھ ایسا کیوں کیونکی ایسا ہوں کس تیار مرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہر کس نے اگر تم ایسا کرو گی تو تمہارے کردار پر صوار یک دیں گی اسے ماری تربی ایک پرس آدھائی. ہلو؟ فیزی غزب ہو گیا. رمشا نے سویساید اتمٹ کی ہے. کیا؟ تو تو مانے گا نہیں. پچی ریلی لبس یو. نہیں رہ سکتی. وہ تیرے بھگئے. اس کی ماما کی کال آئی تھی. مجھے دبائی سے. شیس این کرتیکل کنڈیشن. کیوں کیوں؟ 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 کیا ہوا فیزان کیا کر رہے تو؟ بھڑی کس سے تو ساڑے ڈائم کی ہے؟ گاڑی سے تو رکھ رہے کیا ہوا؟ رازی گاڑی سے اترو. کیا ہوا فیزان؟ گاڑی سے اترو. فیزان رازی گاڑی سے اترو. پلیز. موسیقی باہو کٹیو کیا ہوگیا رازی اتنی دیر ہوگی ہے کہاں رہ گیا تم لوگ باہو جان اپنے کسی دوست کے پاس سے لگیا ہے کون سے دوست باتا نہیں کوئی زوہید نام کا لڑکا ہے میں اسے نہیں جانتا وہ کال پر بات کر رہا تھا لیکن ساسات میں نے یہ بھی سنا کہ کسی دوست نے کوئی سوسائیٹ اٹیپ بھی کی ہے گلز وٹ سوسائیٹ اٹیپ باہو جان میں اسے نہیں جانتا لیکن آپ مجھے لگتا ہے کہ شاید مومانی جان کو پتا ہوگا آپ پلیز درہ ہم سے پوچھ لیں آم ہے میں پوچھ لوں آت سے اوکے اوکے اللہ آپ دے شینہ شینہ جی وہی وہ جس کا ڈر تھا کیا مطلب کیا کہہ رہے ہیں تمہارا بیٹا شادی کرنے سے بھاگیا کیا کہہ رہے ہیں آپ مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کچھ بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے موسیقی فیضان نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ کسی صورت اس لڑکی سے شادی نہیں کرے گا وہ اس وقت میرے پاس ہی بیٹھا ہے تمہیں فون کر کر کے تھک چکا ہے مگر ابھی تم اس کی کال مت لے نا کیونکہ میں نے اس سے کہا ہے کہ تم آئی سیو میں ہو اس ریلی ورئید فیو میں جب ہوں سیکھئی بہت سیکھئی بہت ہے سیوپ رہے آئی سیکھئی بہت ہے دیکھنے میں سے پاکستان رہے ہیں نہیں فیزی کو تمہاری کنڈیشن بہت کرٹیکل بتائی ہے ابھی تم آ گئی تو اس کو شک ہو جائے گا تمہیں بہت محتاط ہو کر یہ کھیل کھیلنا ہوگا تم میرے اگلے میسیج کا انتظار کرنا فیزی تمہارا فون آ رہا ہے رازی کا فون آ رہا ہے اٹھا لو یار کوئی ضروری بات ہوگی ماں بول دو کیا بات تم اس وقت کہاں ہو فیزان جہاں بھی ہوں کال گنگی تمہیں اندازہ بھی ہے کہ مامود جان تمہارے لئے کتنا پریشان ہے اس وقت تو تمہیں کیا ہے میرے بابایں ہو فضول بحث مت کرو فیزان تو تم جہاں بھی ہو نا صورت جلدی واپس آو سب تمہارا بیٹ کر نہیں آرہا میں گھر ٹھیک ہے نہیں آرہا میں گھر جاؤ کر لو جو کرنا ہے تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری بارات ہے کونسی بارات کونسی بارات کی بات کر رہے ہو تم میں یہ شادی نہیں کروں گا جاؤ جا کر کہہ دو بابا سے یہ شادی نہیں کروں گا میں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہوگے فیزان نہ ہوگے تو کیا کر لوگے تم نہیں کرنی میں نے شادی نہیں کرنی ان کی پسند سے شادی میں نے ان کی وجہ سے رمشاج ہسپیٹل میں لڑائی ہے وہ اپنی زندگی سے یہ لڑکی چھو بھی ہے فیزان تمہیں پہلے سٹینٹ کیوں نہیں لیا نہ ہی لڑکی خودکشی کرتے ہی نہ ہی تمہاری ہونے والی دولن کی زندگی برباد ہوتی میری بات سنو فیزان ایک فیزان اگر تمہیں شادی نہیں کرنی تو پھر بھی اپنے بابا سے آکے صاف بات کھلیر کرو تاکہ وہ علیم چچا سے بات کریں کسی کی لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی وہاں پر ان کی عزت کا مسئلہ ہے دیکھو فیزان میں تمہیں صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ آدھے گھنڈے کے اندر واپس آجا ہوں ورنہ کیا ورنہ کیا کر لوگے تم ورنہ کوئی بھی کیا ڈر لے گا میرا بلا رہا تھا فیزی تم اس کی باتوں میں بلکل مت آنا وہ تمہارے ڈائٹ کے کہنے پہ تمہیں منپلیٹ کر رہا ہے اور اگر تمہارے ڈائٹ نے تمہیں پھر کنونس کر لیا تو کیا کر لوگے شادی نووے اگر انہوں نے یہ پیسو بالی حرکت نہ کی ہوتی رمشا کو پیسے نہ دیئے ہوتے وہ نہ گئی ہوتی تو شاید مان لیتا میں لیکن ابھی نہیں ابھی نہیں اب مجھے زد ہو گئی ہے ان سے میں بھی دیکھتا ہوں بھی شادی کیسے کر رہتے موسیقی آپ میالین بھائی کو بتایا نہیں کہ اس کے سمکر کبار فرنیچر چیپ فرنیچر مجھے نہیں چاہیے وہ کافی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی اس گھر میں آرہی ہے کہ انہوں نے یہ کچھا سوان بھیجیا ساتھ میں موسیقی دیکھتا ہوں میں کچھا ساتھ میں یہ کچھا ساتھ میں گیا موسیقی تو کچھا کچھ نہیں خیریت ہے نا 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 خیریت ہے اب بس میٹی کی جزائی کا سوچ کر دل کو تھوڑا سا سوائل ہو گیا آپ آپ من سے کچھ بات ہونے رائے آپ جانتے ہیں میں اس سجدے سے بالکل مطمئن نہیں ہوں یہ ہماری حاضرہ کے لئے ٹھیک نہیں ہے ختیجہ یہ مسئلسے جو ہیں ان کو دل سے نکال دو مگر 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 یہ اب کوئی بات نہیں ہے مگر کہ جاؤ تیار ہو جاؤ دیر ہو رہی ہے بارات آتی ہوگی اللہ خیر کرے خدا کا واسطہ ہے کوئی مجھے بتا دے کہ یہ زہیب رہتا کہاں ہے پلیز تو فون کر لے نا وہ سکتا فون اٹھائی لے میں کب سے فون کر رہا ہوں آپا لیکن وہ ٹینڈی نہیں کر رہا کھا لنے تو اسے آخر یہ مجھے سمجھتا کیا ہے میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ فیزان اس رستے چرازی نہیں ہے لیکن آپ کو اس پہ زبردستی کرنی ہے تم تو چپی لو کیوں کیونکہ میں سچ بول رہی ہوں تامو جان تم ہی بلکل ٹھیک کر رہے ہیں اگر فیزان کسی اور سے محبت کرتا تھا اب اس کی شادی پلیز اسی سے کروا دیتے نا تامو جان کسی اور کی زندگی برباد کیوں کر رہے ہیں اگر خدا نا خاستہ اس وقت اس نے انکار کر دیا تو سب لوگوں کے سامنے علیم بھائی کیا مو دکھائیں گے سکت بے غزتی ہو جائے گی ان کی بابا مجھے لگتا ہے ہم لوگ اس وقت آرگیمنٹ کر کے اپنا صرف ٹائم ویسٹ کر لیں فیزی کو کال کرنے کے بجائے ہمیں ان کو کال کرنی چاہیے کہ ہم بھارات لے کے نہیں آ پا رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا بھارات ضرور جائے گی آپ لوگ سن لیں میں خود ڈھونڈے جا رہا ہوں سے کہاں تھے تم کہاں تھے تم کہاں تھے تم کہاں کب سے تمہیں تلاش کر رہے ہیں کہاں تھے فیزان تم نے یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم سے پوچھ رہے جواب دو آپ نے چیٹ آپ نے چیٹ کیا ہے مجھے رمشا کو آپ کی وجہ سے وہ کرتے کرنا ہے اسی سفریں اس کا مطلب ہے تو ابھی تک اس جس میں گیا جسرکا اے جگہ سے گئی میں جاتے جگہ کرنا ہیں اس نڑکی کے ساتھ رابطے میں ہو اند supreme یہ ستنا ا還是 میرے سامنے آواز اتھا رہا ہے ابھی ابھی میرے گھر سے تباہ راض راضی وقیل کو فون کھو میں سے اپنی جادات سے آگ کرتا ہوں نگال اس کو میرے گھر سے سبتر اپنے آپ کو کنٹرول کریں غصے میں ابھی آپ جورت کیسے ہوئی ارے اپنے جورت کیسے ہوئی میرے سامنے بولنے کی آگ کرتا ہوں تم فون کیوں نہیں کرتا ہوں ابھی آگ کرو آپ کی ان دھمکیوں سے اب ڈھروں گا نہیں میں and you know what آپ ایک بہت برے باپ ہیں شاہدی نہیں ہوگی اور یہ میرا آخری بہجل ہے سبتر پانی لے کر آؤ پانی لے کر آجن دے کر آؤ شاہدی میں شادی نہیں کروں گا میں جائے کر لے جو کرنا ہے فیسی کو کال کرنے کے بجائے ہمیں ان کو کال کرنی چلے کہ ہم بارات لے کے نہیں آ پا رہے ہیں موسیقی موسیقی خلاف کیوں کوئی آپ نے مجھے ایک تعلق تا آپ کے اور میری درمیان اسی تعلق نے مجھے کہ آپ کو کال کرنے کے لے وہ تعلق بہت آرزی اور بے لوگا تھا میک ہے بہتر ہوگا آپ دے بھلا دیں آپ شاید یقین نہیں کریں گی کہ ایک پڑ کیلئے بھی mein آپ کو بھلا نہیں سکا حالانکہ آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا اسے سارا سارا دن بات کرتی رہی مجھے احساس دلاتی رہی کہ شاید آپ مجھے بسند کرتی ہے یہ سب کیا تھا کیا یہ سب ٹھیک تھا دھوکہ آپ نے مجھے دیا میں نے نہیں کیا مطلب کیا کہ رہے ہیں آپ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی اور آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آج میں آپ کی قسم کی دولن بھرنے والی ہوں فرس کریں کہ اگر ایسا نہ ہو تو کیا مطلب مطلب یہ ہے تیر قدرت ہمیں ملانا چاہتی ہو ہمیں ایک کرنے کے لیے ایک اچھا موقع فرام کرنا چاہتی ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسا ہو بھی سکتا یادیا قسمت میں کیا لگا ہے کوئی نہیں جانتا میں سچی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے اور میری محبت اور جذبات آپ کے لیے سچے تھے دولک بات ہے کہ آپ نے میرے ساتھ صرف ٹائم پاس کیا بس آپ حد سے بڑھ رہے ہیں اس سے زادہ میں آپ کو اپنی انسلٹ نہیں کرنے دوں گی بھائی بھائی چلے آپ کو مامو بلا رہے ہیں جلدی آئیں جلدی آئیں رازی بھی تو میرے بیٹوں جیسا ہے اگر آپ مناصر سمجھے تو ہم علیم بھائی کے گھر رازی کی برات لے کر چلتے ہیں مامو آپ خود کو سمالے بلیز آپ کی طیبیت خراب ہو جائے گی کیا سمجھتا یہ خود کو ہاں سفدر خوصلے سے کام لو بارہ تیار کھڑی اور یہ شادی سے انکار کر دے گا مجھے نہیں جانتا یہ میں بھی اسے آگ کرتوں گا پھر کیا کرے گا یہ ارے آپ لوگوں نے بھی تو اتنا بڑا فیصلہ بغیر سوچے سمجھے کر لیا ارے اس کی مرضی بھی نہیں پوچھی اب دیکھ لو زبردستی کا نتیجہ کیا نکلا اس کی مرضی ارے آپا آپ اس کی دوستیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہیں وہ کسی ایسی ویسی لڑکی وہ گھر کی بہو بنا کر لیا تھا تو گھر میں تفان کھڑا ہو جاتا وہ تو ٹھیک ہے مگر اب یہ سوچو کیا کرنا ہے آپ جانتی ہیں علیم بھائی میرے درینہ دوست ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہمیشہ انہوں نے میرے ساتھ دیا ارے یہ ان کا احسان کم ہے کہ اپنی ہونہار بچی کا رشتہ انہوں نے میرے بیٹے کے ساتھ کرنے کے لیے ہاں کر دیا اب ایسی صورتحال میں میں شادی سے انکار کروں گا تو کیا گزرے گی ان کے دل پر ارے وہ تو کلاپس ہو جائیں گے حالانکہ بھا بھی اس رشتے کے حق میں نہیں تھی کیا کروں باکر ہو کیا سکتا ہے اب یہ کچھ تو سوچو اب آگے کیا کرنا ہے کیا کروں باپا میں نہیں تو کچھ سمجھ با باپا رازی بھی تو میرے بیٹوں جیسے اگر آپ مناسیر سمجھیں تو علیم بھائی کے گھر رازی کی برات لے کر چلتے ہیں یہ یہ کیا کہہ رہے ہو سبدر موسیقا 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 موسیقی آپ شاید یقین نہیں کریں گے کہ ایک پل کے لیے بھی میں آپ کو بھلا نہیں سکا مطلب یہ ہے تیر قدرت ہمیں ملانا چاہتے ہوں ہم ایک کرنے کے لیے ایک اچھا موقع فرام کرنا چاہتے ہوں میں سچی محبت کو بہت طاقت ہوتی ہے اس پر میری محبت اور جذبات آپ کے لیے سچے تھے موسیقی تم کیا سوچ کر لاس منٹ پر اڑکار کر رہے ہو اگر تمہارے باپ نے واقعی اپنی جائداد سے تمہیں آگ کر دیا تو کچھ نہیں کریں گا بلاک میل کر رہے ہیں اور آگ کرتے ہیں کرتے ہیں اب کوئی بھروا نہیں ہے مجھے بھاگل ہو گا یا تم تم شاید جانتے نہیں ہو اپنے باپ کے خصے کو اور آپ شاید یہ نہیں جانتی کہ ان کی وجہ سے رمشاہ آج آئی سی یو میں ہے انہی کا بیٹا ہوں جب وہ میرے ساتھ کریں گے اب سے میں بھی وہ ہی کروں گا ان کی ساتھ تم کیوں ایسے بحیف کر رہے ہو جیسے کہ تم مر جاؤ گے اس درکی کے بغیر تمہیں ذرا سبھی اپنی باپ کا عزت کا کوئی خیال نہیں ہے اور انہوں نے جو کیا وہ صحیح تھا کیا سارے سوشل سرکل میں سب دوستوں میں انسائلت ہوئی ہے میری کمیٹمنٹ کی تھی میں نے رمشاہ سے اس کا کیا تو کیا آپ تو بتنا لے رہے ہوں ان سے ہاں سامنجھ لے مجھلا کر رہا ہوں پھر اس طرح وہ اپنے ڈیسیشن تو نہیں تھاپ سکیں گے مجھ میں ماما بابا آپ فیضی کی جگر راجی کے ساتھ بارات لے کے جا رہے ہیں دیکھا دیکھا تم بہت لائٹلی لے رہے تھے اپنے باپ کے خصے کو پتا چلیا کہ وہ کتنی تیزی دکھا رہے اپنے فیضے کرنے میں احسان وہ بلیک میل نہیں کر رہے ہیں وہ واقعی میں ایسا کر کے دکھا دیں گے اس وقت ان کی اور ان کی اس عزیز دوست کی عزت کا سوال ہے اور اگر رازی نے اس وقت ان کا ساتھ دے دیا ان کی عزت رکھ لی تو تمہیں اندازہ ہے کہ رازی کی کتنی عزت بڑھ جائے گی اور ان کی کیا حیثیت ہو جائے گی ان کے سامنے وہ اس دو ٹکے کی رازی کو اپنی ساری چائیتات دے دیں گے لی وریz فر قوات زید جس اکا دیں گے لی وریز فر قوات زید گے لسن تو می انڈرسٹین می اس وقت غصے میں کوئی غلط فیصلہ مط لو بری بات سمجھو چہار یہ کلر بہت سورگ یہ آپ کے پر بہت پیاری لگتی ہے ہماری بچی ہے ہی اتنی پیاری ہر رنگ جچتا ہے اس پر ہاں یہ تو ہے ویسے تلان من کے کافی روپ آیا آپی پر ہے نا بہت باتیں بنانی ہو گئی ہیں میرا تو خیال ہے کہ تمہارے اببہ سے کہتے ہیں کہ اب آدیا چلی جائے گے بس تمہارے بھی خوراں ہی ہاتھ پیلے کرتے ہیں کیا خیال ہے؟ امی کیا ہو گیا آپ کو ابھی ان کی رخصت ہی ہوئی نہیں آپ میں ہی شادی یہ باتیں بھی سے شروع کر رہی ہیں ایسے بھی اتنی آسانی سے آپ کو اور اببو کو چھوڑ کے نہیں جانے والی ہی آپی آپی بات امی کو بتا دیں کہ آپی مجھے پڑھنے ہیں اب بہت بڑی راکٹر بنی ہے تب تک نو شادی جی راکٹر سے اچھا لگیں نا کھلے ایک ابھی اچھا ہوا ہے نا ہم رکھ رہے ہیں اپنے اولاد کی وجہ سے اس وقت جس دورائے پر کھڑے ہو اس کا بہت بہت احساس ہے مجھے رازی کے باپ کے جانے کے بعد اس سے کبھی باپ کی کبھی محسوس نہیں ہونے دی اور اس بات کو میں ساری زندگی بھول نہیں سکتا پر زفدر میرے بیٹے کو اس ازمائش پہ مٹھانو میں ایسا نہیں کر سکتی ماف کرتو مجھے موسیقی 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 چلیں سفدر باراتھ لے کے نکلتی ہیں وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے ریڈیو میں let's go سو سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا یہ نہ ہو کہ میرے حاگ کرنے کی ورسے تم نے یہ فیصلہ کیا اور بعد میں تم مکر جاؤ میں یہ برداشت نہیں کروں میں نے فیصلہ کیا میں کائم لاؤں گا اس میں تم دونوں بھی کواہر ہیں اب مجھے مزید کوئی بدمزگی نہیں چاہیے چلو پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے جلدی او باہر میں انتظار کرنا موسیقی 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 آدھئے بیٹھا بیٹھا میں بیٹھا میں تم سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا دیکھو تم آج رخصت ہوکے اپنے گھر جا رہی اپنی ازدواجی زندگی شروع کرنے کو تو بیٹھا اسی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے نیا بی بی دونوں کو کوشش کرنی پڑتی ہے لیکن اچھا رہتا ہے کہ اگر لڑکی کچھ چیزوں کا دھیان کر لے زیادہ بہتر رہتا ہے اسی بیٹھا ایک چیز کا دھیان رکھنا کہ اپنے میاں کو اپنا مان اپنا پھروسہ اپنا سکھ چین سب کچھ سمجھنا اور کوشش کرنا کہ اسے تم سے کوئی شکایت نہ ہو دیکھو اللہ تعالی نے عورتوں کو بہت سی صلاحیتوں سے نواز آئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ کہ وہیں کا بھی ماحول بدل بھی سکتی ہے اور اگر چاہے تو اسی ماحول کا حصہ بھی بن سکتی ہے اب یہ سب کچھ جو ہے وہ تمہارے اپنے اوپر منحصر ہے کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو میں جانتا ہوں کہ سفدر کا جو گھر بار ہے وہاں کے طور طریقے ہم سے بہت مختلف ہیں زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ابتدا میں تمہیں مشکلات کا سامنا ہوگا لیکن مجھے یقین ہے کہ تم اپنے نرم مزاج سے اپنے سلیقے سے ان کے دلوں میں اپنے لئے جگہ بنا لگی اور اگر کوئی اونچ نیچ ہوگی بھی تو اپنی فہم و فراست سے تم اس مسئلے کو حل بھی کر لوگی تو بیٹا جو بھی تمہارے ذہن میں دل میں اس کو کوئی وسوسے ہیں سوالات ہیں ان کو بیٹا نکال دو اللہ سے بہتر کی امید رکھو انشاءاللہ وہ تمہارے لئے بہتر ہی کرے گا تم سمجھ رہی ہو نا بیٹا جو میں کہہ رہا ہوں اللہ تمہیں خوش اور آباد رکھے میری بیٹی ہای انشاءاللہ موسیقی 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 میٹھا یہ شادی کا گھر ہے اور شادی خوشی کا دوسرا نام ہوتا ہے اور خوشی کے موقع پر اس طرح کا جشن کیا جاتا ہے کیا ہو گیا تم لوگ کو کوئی لمحہ تو سکون کا چھوڑ دو میرے لیے پلیز اب مونڈ اپنے ٹھیک کرو سکتے پلیز موسیقی یاد برباد محبت کی بہت آتی رہی کچھ نہ ہو کونے کہا آنسو مگر بہتا رہا رو دے رو دے اومراہ لگیاں اب کا کام دے وچھ رگیاں تیرے باجوں میرا اور کوئی نام رو دے رو دے اومراہ لگیاں موسیقی رو دے رو دے اومراہ لگیاں موسیقی موسیقی